موسیقی بہت بہت شکریہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ٹرین آئے اور اناؤنس ہو جائے کہ ٹرین صرف آدھا سیکنڈ یا آدھا منٹ رکتی ہے اسی میں اترنا بھی ہوتا ہے چڑھنا بھی ہوتا ہے سب کام اسی میں کنا اچھا پیار ادھار اشوک جی نے یہ پابندی لگا دی کہ صاحب کچھ کہیں گے نہیں آپ سے تو جب کچھ نہ کہا جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے تو ایک بار بتائیے درہ کیا ذمہ داری آپ بہت بہت شکریہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور دوسرے مصرے پہ فران بھائی کے اس مشاعرے میں ایک ایک آدمی کی شرکت ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور ایک شیر اور ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ عرب خرب کی گنتی تو میں انگلی پر گن لیتا تھا عرب خرب کی گنتی تو میں انگلی پر گن لیتا تھا کل بارش کی بوندے دیکھیں ساری گنتی بھول گیا کل بارش کی بوندے دیکھیں ساری گنتی بھول گیا ایک مطلع ایک شیر آز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ مسافر بھی سفر میں امتحاں دینے سے ڈرتے ہیں محبت کیا کریں گے وہ جو جان دینے سے ڈرتے ہیں محبت کیا کریں گے وہ جو جان دینے سے ڈرتے ہیں اور میرے قاتل کی میرے گھر سے ہی امداد ہوتی ہے میرے قاتل کی میرے میرے گھر سے ہی امداد ہوتی ہے میرے بھائی میرے حق میں بیان دینے سے ڈرتے ہیں میرے بھائی میرے حق میں بیان دینے سے ڈرتے ہیں اور قاتل سے بھی یاری ہو تو اچھا لگتا ہے تیار رہیے گا دوسرے مصرے کے لیے کہ قاتل سے بھی یاری ہو تو اچھا لگتا ہے مرنے کی تیاری ہو تو اچھا لگتا ہے اور بھیگ کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے بھیگ کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے بھیگ کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے اور اتنا سیدھا سادھا ہونا بھی تو ٹھیک نہیں اتنا سیدھا سادھا ہونا بھی تو ٹھیک نہیں تھوڑی سی ہوشیاری ہو تو اچھا لگتا ہے بات آئیستہ سے کہی جائے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے کتنا سیدھا سادہ ہونا بھی تو ٹھیک نہیں تھوڑی سی ہوشیاری ہو تو اچھا لگتا ہے اور خوشیوں سے تو ساری دنیا رشتہ رکھتی ہے غم سے رشتے داری ہو تو اچھا لگتا ہے غم سے رشتے داری ہو تو اچھا لگتا ہے اور رو کہ ہم دوستوں سے کیا کہتے ہیں رو کہ ہم دوستوں سے دوستوں سے کیا کہتے ہیں فران بھائی کہ رو کہ ہم دوستوں سے کیا کہتے ہیں اپنا غم پتھروں سے کیا کہتے ہیں اور شیر کی حفاظت کیجے گا کہ اپنا غم پتھروں سے کیا کہتے ہیں خود ہی خنجر چبھو لیا دل میں خود ہی خنجر خنجر چبھو لیا دل میں بے ہنر قاتلوں سے کیا کہتے ہیں خود ہی خنجر چوہو لیا دل میں بے ہنر قاتلوں سے کیا کہتے اور شیر ارز کرتا ہوں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوک رو میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوک رو میں اور سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں سمندر ڈوبتا ہے آنسوں میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں سمندر ڈوبتا ہے آنسوں میں اور مسلسل مسلسل بادلوں سے اتنی بارش مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں ارض کرتا ہوں کہ ایک مطلع سنانا چاہتا تھا کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے اور دن بھر کی کرتوتوں کا جب چتھا لکھتا ہوں دن بھر کی کرتوتوں کا جب چتھا لکھتا ہوں رات کو اکثر مجھ سے میرا جھگڑا ہوتا ہے رات کو اکثر مجھ سے جھگڑا ہوتا ہے شکریہ ارض کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں کا گلا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا اب تیار رہے ہیں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر ڈل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گلا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر ڈل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گلا کیا اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا دیکھیں ایک شیر دھیمے سے سناوں گا اب آپ کی ذمہ داری بڑھے گی کہ پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا اور توفہ پیش کرتا ہوں دو مسنوں کا کہ تم نے سنا کیا شیر کہا ہے کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا اخلاق بھائی چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چوبھا کیا شکریہ شکریہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چوبھا کیا تلو میں چوبھا کیا اور دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے دوستوں کا کوئی آپ کے لئے شیر کہ دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے اور پھول پھول گلشن میں مہکنے کے لئے کھلتے ہیں پھول گلشن میں مہکنے کے لئے کھلتے ہیں حسن کے واسطے دربان نہ رکھا جائیں حسن کے واسطے دربان نہ رکھا جائے اور چاہے ہنسنے کے بہانے سے ہی روئے آنکھیں چاہے ہنسنے کے بہانے سے ہی روئے آنکھیں دیر تک آنکھوں کو ویران نہ رکھا جائے اور دوستوں پھر تیار رہیے گا شیر سناتا ہوں ویران نہ رکھا جائے جس کا جی چاہے فران بھائی پھر شیر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ویران نہ رکھا جائے جس کا جی چاہے گرے بھائن کے ٹکڑے کر دے جس کا جی چاہے گرے بھائن کے ٹکڑے کر دے اتنا بوسیدہ گرے بھائن نہ رکھا جائے اتنا بوسیدہ گرے بھائن نہ رکھا جائے وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے چار مصرے جس کے لیے میرے تمام دوستوں نے گزارش کی ہے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو فوس کا چھپر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو فوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور اور اس پہ آخری شیرات کرتا ہوں کہ آگے مقدر آپ کا ہے نظر دھوڑائیے گا کہ آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چھپیں اگلا نمبر آپ کا ہے یہاں پر ایک ایسی ہستی آپ کی مشاہرے کی نظامت کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کی معلومات بہت کم ہے تو میں اپنا صدارتی وریضہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا تعرف پورا تعرف تم کا کرایا ہی نہیں جا سکتا لیکن کرا ہوں تاکہ اب تک آپ نے ان کی نظامت اور سنچالن دیکھا لیکن اب ان کی قویتہ یا شاعری کو آپ پوری طریقے سے سمجھ سکیں یہ ڈاکٹر آشوک چکردھر تیس سال انہوں نے جامعہ مل لیا اسلامیہ میں پڑھایا یہ تو کوئی ایسی خال بات نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب قویسہ میلن اور مشاعروں کو ایک ساتھ کرنا شروع کیا تو ہمارا منشاہ یہ تھا کہ اردو کو ہندی سمجھے اور ہندی کو اردو سمجھے اور اس کوشش میں درکٹر آشوک شکردھر نے جس طرح سے ساتھ دیا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا اکیلا قوی ہے جس کے سیکولارزم کے قسم کھائی جا سکتی ہے ہندی کے مہان قوی کا استقبال کیجئے اردو کے مشاعرے میں تاکہ یہ پیغام محبتوں سے بھیگا ہوا ہوں اور اتنے اچھے مشاعرے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں تھی آپ کی اوپر تھی اور آپ نے اسے بخو بھی نبھایا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں تہہ دل سے سکھ دکھ تو دھوپ چھایا کی طرح آتے ہیں اور کبھی لگتا ہے وہ ہمارا ہے کبھی لگتا ہے وہ ہمارے نہیں کبھی لگتا ہے کہ بے وفا ہو جائیں کبھی ایسا کر لیں کبھی ہم اس کے نام ہم سے ہی جانے جائیں اگلا نمبر آپ کا ہے میں نے بڑے غور سے سن لیا ہے تجھے بھرم ہے تجھے بھرم ہے میں تیرا ہوں تجھے بھرم ہے میں تیرا ہوں مجھے بھرم ہے تُو میری ہے نا تُو میری نا میں تیرا اگر کچھ ہے تو ایگو ہے اصل مددہ یہ ہے سبا گونج رہی تھی میرے اندر تجھے بھرم ہے میں تیرا ہوں مجھے بھرم ہے تُو میری ہے نا تُو میری نا میں تیرا اگر کچھ ہے تو ایگو ہے کل ہے ہر دم جو بوتا ہے وہی سب کچھ وہی سب کچھ اور تجھے بھرم ہے کہ میں خوش ہوں مجھے بھرم ہے کہ تُو خوش ہے نہ تُو خوش ہے نہ میں خوش ہوں اگر خوش ہے تو یہ دل ہے خوشی میں بھی جو روتا ہے یہی سب کچھ یہی سب کچھ اور اگلی جو لائن ہے کہ تُجھے بھرم ہے کہ تُو کچھ ہے مجھے بھرم ہے کہ میں کچھ ہوں تجھے بھرم ہے کہ تُو کچھ ہے مجھے بھرم ہے کہ میں کچھ ہوں نہ تُو کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں اگر کچھ ہے تو کچھ کچھ ہے جو ہوتا ہے وہی سب کچھ تو جو کچھ کچھ ہے اس کا بنا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن پریشانیاں وہی ہیں تم بھی جل تھے بڑے دھیان سے سننے والی قویتہ ہے تم بھی جل تھے ہم بھی جل تھے اتنے گھلے ملے تھے کہ ایک دوسرے سے جلتے نہ تھے تم بھی جل تھے ہم بھی جل تھے اتنے گھلے ملے تھے کہ ایک دوسرے سے جلتے نہ تھے نہ تم کھل تھے کھل بورے آدمی کو کہتے ہیں نہ تم کھل تھے نہ ہم کھل تھے اتنے کھلے کھلے تھے کہ ایک دوسرے کو کھلتے نہ تھے نہ تم کھل تھے نہ ہم کھل تھے اتنے کھلے کھلے تھے کہ ایک دوسرے کو کھلتے نہ تھے اچانک تم ہم سے جلنے لگے تو ہم تمہیں کھلنے لگے اور اگلی دو پنگتیوں میں کبیتہ ہے اچانک تم ہم سے جلنے لگے تو ہم تمہیں کھلنے لگے تم جل سے بھاپ ہو گئے اور تم سے آپ ہو گئے اور تجھے برم ہے کہ میں خوش ہوں مجھے برم ہے کہ تُو خوش ہے نہ تُو خوش ہے نہ میں خوش ہوں اگر خوش ہے تو یہ دل ہے خوشی میں بھی جو روتا ہے یہی سب کچھ یہی سب کچھ اور اگلی جو لائن ہے کہ تجھے برم ہے کہ تُو کچھ ہے مجھے برم ہے کہ میں کچھ ہوں تجھے برم ہے کہ تُو کچھ ہے مجھے برم ہے کہ میں کچھ ہوں نہ تُو کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں اگر کچھ ہے تو کچھ کچھ ہے جو ہوتا ہے وہی سب کچھ تو جو کچھ کچھ ہے اس کا بنا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن پریشانیاں وہی ہیں تم بھی جل تھے بڑے دھیان سے سننے والی قویتہ ہے تم بھی جل تھے ہم بھی جل تھے اتنے گھلے ملے تھے کہ ایک دوسرے سے جلتے نہ تھے تم بھی جل تھے ہم بھی جل تھے اتنے گھلے ملے تھے کہ ایک دوسرے سے جلتے نہ تھے نہ تم کھل تھے کھل بورے آدمی کو کہتے ہیں نہ تم کھل تھے نہ ہم کھل تھے اتنے کھلے کھلے تھے کہ ایک دوسرے کو کھلتے نہ تھے اچانک تم ہم سے جلنے لگے تو ہم تمہیں کھلنے لگے اور اگلی دو پنگتیوں میں قویتہ ہے اچانک تم ہم سے جلنے لگے تو ہم تمہیں کھلنے لگے تم جل سے بھاپ ہو گئے اور تم سے آپ ہو گئے تم جل سے بھاپ ہو گئے اور تم سے آپ ہو گئے اسی لئے چھونا ضروری ہے تٹر نے تمہیں نہیں بھلایا لہرو کلانچتی کیوں ہو پون نے کوئی گیت نہیں گیا ڈالیو ناچتی کیوں ہو تٹنے تمہیں نہیں بلایا لہروں کو لانچتی کیوں ہو پاون نے کوئی گیت نہیں گایا ڈالیو ناچتی کیوں ہو دونوں اور بھی جھومنے لگیں ہرش سے مل کر بولیں اسپرش سے دونوں کا اسپرش ہوا تو یہ ہندی اور اردو کا اسپرش جو آج آپ نے سمپن کر آیا ہے یہ اس مشاعرے کی اپ لبدی ہے اور یہ انت تک آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہوتا نہیں عام طور سے تین بجے لائٹ بند ہو جائے گی اگر جو لائٹ بند کرنے والا ہے اس کے دماغ میں جلی ہو تو ان تالیوں کو سن سکتا ہے نیند ان سب کی آنکھوں میں نہیں ہے تو تیری میں کیوں آئی ہے اب وہ تیس سیکنڈ کی قویتہ میں سنا دیتا ہوں تیس سیکنڈ ایک ننہ میمنہ اور اس کی ماں بکری جا رہے تھے جنگل میں راہ تھی سنکری اچانک سامنے سے آ گیا ایک شیر لیکن اب تو ہو چکی تھی بہت دیر بھاگنے کا نہیں تھا کوئی بھی رستہ بکری اور میمنے کی حالت خستا ہے ادھر شیر کے قدم دھرتی نہ پیں ادھر یہ دونوں تھر تھر کہاں پیں اب تو شیر آ گیا ایک دم سامنے بکری لگی جیسے تیسے بچے کو تھامنے تو چھٹک کر بولا بکری کا بچہ شیر انکل کیا تم ہمیں کھا جاؤگے ایک دم کچھا شیر مشکر آیا اس نے اپنا بھاری پنجاب میمنے کے سر پہ پھرایا بولا ہے بکری کل گورو آیوشمان بھاو چرائیو بھاو دیرگھائیو بھاو کر کلرہو ہو اتصا سابت رہ تیرے سا باویاو آشیش دیتا یہ پشپنگو شیر کہ اب نہیں ہوگا کوئی اندھیر اچھلو کدو ناچو اور جیو ہستے ہستے اچھا بکری مہیا نمستے اتنا کہہ کر شیر کر گیا پرستان بکری حیران بولی بیٹا تاجب ہے بھلا یہ شیر کسی پر رحم کھانے والا ہے لگتا ہے جنگل میں چناؤ آنے والا ہے اب یہ تالیاں آپ بدل دیجئے وسیم صاحب کے خرمگدم کے لیے جاری رکھئے بند نہ کرئے وسیم صاحب نفرت کے ساتھ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے نعرہ ہے جوش ہے نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے نعرہ ہے جوش ہے میں بات کر رہا ہوں محبت کی امن کی میں بات کر رہا ہوں محبت کی امن کی تنہا ہوں اور زندہ ہوں حیرت کی بات ہے کیا بات ہے با 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 جب تک لائٹ بند ہوتی ہے میں دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں نہیں آپ کے ملحظہ فرمائیے ایک مضمون سنیے شوہر آزا سنیے کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے ضروری ہے کہ تحمد ہی لگاؤ بے وفائی کی ضروری ہے کہ تحمد ہی لگاؤ بے وفائی کی محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں ضروری ہے کہ تحمد ہی لگاؤ بے وفائی کی محبت آزمانے آپ لوگوں نے بہت نوازہ ہے ہمیشہ محبتوں سے سنا ہے برسوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں آئیے بالکل کچھ نئے شیرت سن لیے شہرہ زفر اب بات سنو بسیم بھائی ارشاد آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جانے دیجئے واہ آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جانے دیجئے ہم پہ کیا گزرے ہے یہ بھی تو بتانے دیجئے آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جانے دیجئے ہم پہ کیا گزرے ہے یہ بھی تو بتانے دیجئے پیار یک طرفہ وفاداری کی مجبوری نہیں یا یہ مصرہ آپ لوگوں اٹھانا چاہیے تھا ہم پہ کیا گزرے ہے یہ بھی تو بتانے دیجئے پیار یک طرفہ وفاداری کی مجبوری نہیں میں اگر روٹوں تو اس کو بھی منانے دیجئے پیار یک طرفہ وفاداری کی مجبوری نہیں میں اگر روٹوں تو اس کو بھی منانے دیجئے اور جھوٹی آوازوں کا لشکر سچ سے ڈرتا ہے بہت سنیے شہر کہ جھوٹی آوازوں کا لشکر سچ سے ڈرتا ہے بہت ہم بھی بولیں گے ذرا موقع تو آنے دیجئے ہم بھی بولیں گے ذرا موقع تو آنے دیجئے اور دیکھیں چونکہ نئی غزل کی نئے شیٹے ادھر سے ادھر لکھے گئے ہیں ہم بھی بولیں گے ذرا موقع تو آنے دیجئے آپ جس سے چاہیے ملیے تعلق جوڑیے دیکھیں غزل کیا کیا کہ سکتی ہے آپ جیسے سکن فہم موجود ہیں کہ آپ جس سے چاہیے ملیے تعلق جوڑیے ہاں مگر ہم کو بھی ہاتھوں سے نجانے دیجئے آپ ملیے تعلق جوڑیے ہم مگر ہم کو بھی ہاتھوں سے نجانے دیجئے اور شیر سنیئے کہ نشأ طاقت آخری جار پیش کر رہا ہوں کہ نشہِ طاقت خدا سے جنگ کا اعلان ہے نشہِ طاقت خدا سے جنگ کا اعلان ہے سب اتر جائے گا ایک چھوکر تو کانے دی بات ہو بات ہو